ٹرینٹ یا نیوز آپ کے ساتھ میں ہورشنہ شروعات کریں گے دنیا کی سب سے تیز بولٹن نیوز رپلٹو کی جس میں ہم آپ کو رکھائیں گے صرف 22 منٹ میں دیج دنیا کی 222 بڑی خبریں نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ میں تھریت رپلٹی تو بس صرف 22 منٹ بنے رہی ہے ہمارے ساتھ پوری دنیا کی ایک کے خبر ہوگی آپ کے پاس بولٹن کی شروعات دلی میں آج ہوئے تاب اور توڑ ہتیاؤں کی خبر سے اترے دلی کے جگت پوری گاؤں میں بیتی رات بے خوف بدماشو کا قہر بدماشو نے تین لوگوں کو گولی ماری کھائلوں کو نویڈا کے کیلاش اسپتار میں بھردی کروائے گیا ہے ساتھی دو لوگوں کے ساتھ بدماشو نے مار پیٹ کی تھی جنہیں پراثمی گکچار کے بعد ہسپٹل سے چھوڑ دیا گیا جن لوگوں کو گولی ماری گئی ہے اس میں پرمود اور مہیش دلی جل بورٹ کے ٹھیک دار ہیں ساتھی دونوں نویڈا کے سماجوادی پارٹی کے نیتہ راکیش عادف کے بھائی دیں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی سائٹ پر کام کروا رہے تھے تب ہی بارہ کے سنکھے میں پہنچے بدماشو نے پہلے مار پیٹ کی پھر گولی مار گیا بدماشو کو نویڈا کے ہسٹری شیٹرانیل دجانہ گین کا بتایا جا رہا ہے پولی سوارداز کے پیچھے آپ سے رنجش کو بتایا ہے حالانکہ اب تک کسی بھی آروپی کی گرفتاری نہیں ہوئی دلی کے کھوٹلا مبارک پور میں نو تھی اس کے ایک اور یوک کی بے رہنی سے پیٹ کر ہتیا کر دی گئی یوک مڑی پور کا رہنے والا تھا اور بی پی او میں کام کرتا تھا چشمدیدوں کے مطابق ایک اور ٹو کار میں سوار پانچ سے چھے اگیات لوگوں نے یوک کی ہتیا کر دی یوک دلی کے منرکہ میں رہتا تھا اور اپنے دوستوں سے ملے کے لیے کھوٹلا مبارک پور گیا تھا پولیس سے معاملہ درج کر ہتیا کی جان شروع کر دی ہے ابھی معاملے میں کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس سے پہلے جنوری میں ایرون آرچل کے چھات پر نیڈو تانیام کی لاشپت نگر میں پیٹ پیٹ کا ہرتیا کر دی گئی تھی جس سے دیش پر میں اس کے نندہ ہوئی تھی پہشیمیار کی پلیٹ نمبر دو سو انیس سی میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگ رہ دیتے تھے اور چھت گرنے سے پانچوں سلے دپ گئے پولیس اور آپتہ پرابندھن کے لوگوں کے ساتھ ملکر لوگوں نے چار لوگوں کو زندہ نکال دیا لیکن پریوار کی مکھیہ اٹھاون ورشے پردیپ کی موقع پر ہی موت ہو گئی گھائلوں کو پاس کے ہسٹل لے جایا گیا جہاں شروعاتی علاج کے بعد انہیں چھٹی دی دی گئی ہے ملوے سے نکلے لوگوں کے مطابق پردیپ اپنی ڈیوٹی سے جیسے ہی گھر پہنچا چھت گر گئی جبکہ ملوے میں دبی اس کی پتنی انیتا بیٹی بیٹا اور سالے کو معمولی چھوٹے آئیں مرتک پردیپ تشا پوس موٹم کے لیے سنجر گاندھی آسپیٹل بھیڑ دیا گیا ہے پولیس پورے معمولی کی جانچ پر جھوٹ گئی ہے دلی کے جامعہ نگر علاقے میں سانیہ لوگوں نے جم کر بوال کٹا ہریانہ سے ایک قرائم برانچ کی ٹیم یہاں تین لوگوں کو پکڑنے کے لیے آئی تھی جس کا لوگوں نے بیروت کیا لوگوں نے پولیس کا گھرا کیا اور ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیئے ناراض لوگوں کی مطابق ہریانہ پولیس اپنی کاروائی کی جانتکاری دلی پولیس کو نہیں دے رہی تھی ہریانہ سے آئی پولیس ٹیم اور جامعہ کے تین سندگل لڑکوں نے لے کر دلی پولیس تھانے پہنچے پولیس مامی کی جانچ کر رہی ہے اب خبر ابراد کی لکنو کے مہنلال گنچ ریپ اور مردر کیس میں نیام اوڑا گیا ہے یو پی کی ایڈی جی پی ستاپا سانیال کا کہنا ہے کہ مہیلہ سے گینگ ریپ نہیں ہوا بارداد کو ایک ہی شخص نے انجام دیا اس ماملے میں لکنو پی جی آئی ہاسپٹل کے گار رام سیوک کو گرفتار کر لیا گیا ہے اسی ہاسپٹل میں مہیلہ بھی کام کرتی تھی گار کے ساتھ تیروں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کے مطابق آروپی جربران مہیلہ سے سمبند بنانا چاہتا تھا مہیلہ کے ویروت کرنے پر دونوں میں ہتھا پائی ہوئی جس کے بعد مہیلہ کی ہتھیا کر دی گئی مہیلہ کے شریر پر چوٹ کے بارہ نشان ہے سوتروں کے مطابق پوچھتاش میں گار رام سیوک یادف نے ہتھیا کی بات قبولی لیکن گینگ ریپ سے انکار کیا آروپی گارڈ کا کہنا ہے کہ وارداد کے دن اسی نے مہیلہ کو فون کر کے بلایا تھا سوتروں کے مطابق گارڈ نے بتایا کہ وہ مہیلہ کو اکیلے کی بالسنگ کھیڑا گاؤں میں پرائیمری سکول ملے گیا جہاں اس نے اکیلے میں مہیلہ سے سمبند بنانے کی کچھ کی بعد میں مہیلہ کیا ہتھیا کر دی اس معاملے میں وردک مہیلہ کی نیوٹ فوٹو سارچہ نے کھولے پر چھے پولیس والوں پرگاج کی رکھ ہے آلہ دکاریوں نے چھے پولیس والوں کو سسپنڈ کر دیا ہے لکھنو ریپ اور مڈرگ میں ویروت میں کانگرس کی مہیلہ کارکھرٹاؤں نے لکھنو میں پردرشن کیا ریتا پھگونا جوشی اور شوبہ ہو جا بھی ہوئی شامل راج سرکار کے خلاف ناربازی تھی ڈلی کے نرے لہ علاقے میں گھر میں اندر تو رہی ماں بیٹی پر بدماشوں نے حملہ کیا بیٹی کی موت ہو گئی ماتے حالت گمھیر بنی ہوئی ہے پولیس ریپ کا ویروت کرنے پر ہتیا کا شک جتا رہی ہے دونوں اردھن اردھن حالت میں ملتی یوپی کے علیگر میں ایک شخص نے اپنی پانچ سال کی ماسوم بھتی جی کا ریپ کیا پولیس نے آروپی کو گلپتار کر لیا ہے مدر پدیش کے بالاکارٹ میں دو ماسوم بچیوں سے ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے ایک آٹھ سال کی موگ بدھر اور نو سال کی دوسری معاملہ کو حوث کا شکار بنایا گیا یوپی کے ہاپڑ میں دل دہلا دینے والی واردات ہوئی ایک گھر میں خوشے بارہ چودہ بدماشوں نے پہلے گھر میں خوب لوٹ پاٹ مچائی پھر دھر کی ایک مہلا کو اگوا کر اس کے ساتھ گینگ ریپ کیا اس کے بعد گاؤں والوں کے جمع ہونے پر مہلا کو چھوڑ کر بھاگے بدماش گمبھی رسطی میں مہلا کو ہسپیٹل پہنچائے گیا مطرہ میں ایک لڑکی سے گینگ ریپ کیا گیا لڑکی کے مطابق چھے نے اگوا کر کے گینگ ریپ کیا لڑکی کے مطابق سب ہی آروپی اس کے گاؤں کے ہیں پولیس نے مامزہ درشکر آروپیوں کی تلاشت شروع کر دی ہے بدایوں گینگ ریپ اور مرڈے ماملے میں چھانبین کر رہی سی بی آئی کو جھٹکا لگا ہے لاشوں کو قبر سے نکالنے پہنچی ٹیم نے گنگا کا جلسطر بڑھنے کی وجہ سے پوسٹ موٹم کا فیصلہ برد کر دیا جلسطر کم ہونے تک پوسٹ موٹم کی سمبھاونا نہیں ہے بڑھتے جلسطر کو دیکھتے ہوئے سی بی آئی نے قبروں کی خدای کا کام پہلے ہی کر لینے کا فیصلہ کیا تھا پوسٹ موٹم کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بلالی گئی تھی ڈاکٹرز کی ٹیم کو قبر کے پاس ہی پوسٹ موٹم کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا دلی کے ایک حجوری خاص علاقے میں بی اے کی چھاپرہ سے گھر میں دوس کر چھے چھاڑ کا ماملہ سامنے آیا ہے بدبانشن نے لڑکی کا گلہ دبا کر جان سے مانے کی دھمکی بھی دی پولیس نے پرار آروپیوں کی تلاش شروع کر دی ہے لکنوں میں ایک لڑکی سے چھےڑ کھانی ستنگ آ کر مجدوں کی پٹائی کر دی پہلے لوگوں نے اس کی دھنائی شروع کی اس کے بعد لڑکی نے چپلوں سے اسے کافری دیر تک مارا لڑکی نے کہا کہ لڑکی بٹائی کا ویڈیو بنا کر چھےڑ کھانی کرنے والوں کو دکھایا جانا چاہیے دلی سے سٹر نوائڈا میں اپارٹمنٹ میں محلہ اور بچی کی حتیہ سے سنسنی پھیل گئی سیکٹر ایک سو بیس کے پرتیق لورل اپارٹمنٹ میں محلہ اور چار سال کی بچی کا شب برامت کیا گیا محلہ کے شریع پر چاکو سے حملے کے نشان ہیں حتیہ کی وجہ صاف نہیں ہو پائی ہے پولس میں معاملہ درچ کر لیا ہے جان شروع کر دی ہے پولکاترہ سے نئی دلی آ رہی راجتہ نے ایکسپرس کے کھانے میں کوکروش ملا یاتریوں نے کیا ہنگاما پٹنوں میں ملا تھا کھانے میں کوکروش ناراض یاتروں نے ایک گھٹے تک ٹرین کو مگل سرائے میں روکے رکھا یاتریوں نے ریلوے پرشاسن پر لاپروائی کا عروب لگایا ریلوے پرشاسن کسی طرح سے یاتریوں کو سمجھا کر تو ان کو روانہ کیا گیا اب آج ہونے والی کچھ بڑی خبروں پر ایک نظر پردھان منتری بننے کے بعد ناریندر مودی پہلی بار آج ممبئی جا رہا ہے پردھان منتری ممبئی کے ٹرومبے ستھ بھابا ایٹومک سینٹر جائیں گے جہاں وہ پرمانو بیکیانیکوں سے ملاقات کریں گے بھابا ایٹومک سینٹر میں پردھان منتری کو پرمانو ریاکٹروں کی بارے میں جانکاری دی جائے گی ساتھی پردھان منتری کو اچھ تاپ والے ریاکٹروں اور ہائیڈروزن نتبادندہ پرکریہوں کے بارے میں بھی بتایا جائے گا مہاراچ کے ادیوگ منتری ناریندرانے آج چمہانے کیابینٹ سے استیفہ دے سکتے ہیں ناریندرانے سبح دس مجھے مہاراچو کے سی ایم پرتویرہ چمہانے سے ملاقات کریں گے اور انہیں استیفہ سوپے گے رانے نے مخیمنتری چمہانے کا نشانہ ساتھ ہوئے کہا کہ یا دی دی ترد ترد نہیں بدلا تو لوگ سبا چناؤں والی ہار دوھر آئے جائے گی سوٹروں کے حوالے سے بتایا جوارا ہے کہ پارٹی سے ناراچ ورہے رانے کانگریس چھوڑ سکتے ہیں اور بی جی پی کے دامان تھام سکتے ہیں حالانکہ رانے نے کہا کہ انہوں نے ابھی تک اپنے راجنیتک بھوشی کے سمند میں کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے آپ کو بتا دے کہ ناراین رانے دوزار پانچ میں شفصینہ چھوڑ کر پانگریس میں شامل ہوئے تھے ویشو بینک کے مخیات جی مونک کیم آج ستین دیوستے دورے پر بھارت آ رہے ہیں ویشو بینک کے پرمک اس دوران پردھا منتری ناراین موڈی اور ویتو منتری ارون جیٹلی سے بھی ملاقات کریں ویشو بینک کے پرمک نے کہا کہ وہ موڈی اور جیٹلی کے ساتھ بیٹھے کو لے کر سادھی کے مکال کی بھارت کے لوگوں نے جو مضبوط جنہ دیش دیا ہے اسے بھارت اپنی وردھی کی اکشمتہ کا دوہن کر سکتا ہے باتایا جا رہا ہے باتایا جا رہا ہے مالا جا رہا کی پارٹی میں ایک جھوٹر دکھانی کے لیے ایل جیٹلی سے ملاقات کے دوران کیجیو بھارت کے سب بھی ورائک بھی موجود رہی گے کیجیو بھارت کو اپرا جیو بھارت سے ملنے کا وقت مانگا تھا لیکن انہیں آج کا وقت دیا گیا پھر جوال نے اپرا جیو بھارت کو خط لی کر پوچھا ہے کہ جب تینوں پاڈیاں جناب کے لیے تیار ہیں تو بران سبا بھنگ کرنے میں دیری کیوں ہو رہی ہے ڈلی میں سرکار بنانے کے لیے کر سسپنس بخرار ہے موجودہ آلات پر شرچہ کے لیے ڈلی بی جی پی کے پردیش ادھیکش ستی شبا دھائی نے راشنا سنگ سے ملا ملاقات کی ملاقات کے بعد ستی شبا دھائی نے کہا کہ حالہ ٹھیک بنے تو سرکار بنا لیں گے ساتھی انہوں نے اے بھیکار کی بھی جناب کے لیے بھی تیار ہے ہاں مابی پاڈی نیتا منیش سسودیا نے کانگرس بدھائک آصف محمد خان کو ملنے کے لیے ایس ایم ایس بھیجنے کی بات نے آخر کیا ہے سسودیا نے آصف کو جنابتی دیتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے ایس ایم ایس کو سافجہ نہیں کرے کانگرس بدھائک آصف محمد خان نے دعویٰ کیا تھا کہ سسودیا نے انہیں دلی میں سرکار بنانے کے لیے میسج بھیج کر ملنے کے لیے بھلایا تھا سسودیا نے کہا کہ وہ کانگرس بدھائک مدین ایمبر سے ملے تھے لیکن ان سے سرکار گٹھن پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی جمو کشمیر میں کانگرس اور ناشنل کانفرنس کا گٹ بندھن ٹوٹ گیا ہے کانگرس مدانسا پر چناؤ میں سبھی سیٹو پر اکیلے چناؤ لڑنے کا اعلان کیا ہے کانگرس نے کئی مددو پر ایک رائے نہیں بننے کی وجہ سے آلک چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا حالا کی راجز سرکار کو فیلال کوئی خطرہ نہیں ہے جمو کشمیر میں 87 ویدھان سبھا سیجھے ہیں اور اسی سال ویدھان سبھا چناؤ ہونے ہیں کانگرس میں ایک بار پھر سے راہو گاندھی کے خلاف آواز اٹھی ہے حلابات میں کانگرس کارکرداؤ نے ہورڈنگز لگا کر یوپی ویدھان سبھا چناؤ کی کماند فریانکہ کے ہاتھوں میں سوپنے کی بات کی ہے شہ میں لگے ہورڈنگز پر لکھا ہے شاہ کو اگر دینا ہو مار فریانکہ کو سوپ دو کانگرس کا ہاتھ کارکرداؤ نے کہا کہ اگر کانگرس لکھ سبھا چناؤ کی ترہ درگتی نہیں چاہتی تو انہیں یوپی میں فریانکہ کو آگے کرنا چاہیے موڈی سرکار نے آم آدمی کی رسوئی کو بڑی رہ دی ہے پچولیو منتوی دھرمیند پردھان نے کہا کہ فیلحال رسوئی گیس کے دام نہیں بڑھیں گے پچولیو منتوی نے یہ بھی کہا کہ کیروسین کے دام بھی نہیں بڑھائے جائیں گے آر جی ڈیو اور سفتہ دھاری جی ڈیو دونوں مل کر اکچناؤ لڑیں گے حالکہ اب تک سیٹوں کا تالمیل نہیں بیٹھا ہے پیار میں دھرمیند سفا کی دس سیٹوں کے لیے ہونے والے اکچناؤ میں لالو اور نتیش نے ہاتھ ملا لیا ہے پیار کے مکہ منتوی جیتن رامان جی نے کہا کہ بی جی پی کو روکنے کے لیے جی ڈیو نے آر جی ڈیو کے ساتھ مل کر اکچناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے پیار کے دس دھرمیند سفا سیٹوں کے لیے اکیس اگس کو اکچناؤ ہونے ہیں پترکھن میں دھرمیند سفا کی تین سیٹیں دھرچولا، ڈویوالا اور سومیشر میں آج چناؤ ہوں گے پترکھن کے سی ام حریش راوت کی قسمت بھی داؤ پڑگی ہے وہ دھرچولا سے چناؤ لڑ رہی ہے حریش راوت کو مکہ منتری بنے رہنے کے لیے ہر حال میں اکتیس جولائے تک ویدان سفا کی صدر سے تال لینی ہوں گی جبکہ دو سیٹیں ڈویوالا سے پور مکہ منتری رمیش پوکرالیشنک اور سومیشور سے اجھے چمتہ کے سانسد بن جانے سے یہ سیٹیں خالی ہوئے تھے موڈی کے وکاس موڈل کو سمجھنے کے لیے چار صدر سے پاکستانی پرتینی منڈل بھارت آرہ یہ پرتینی منڈل گجرات کی سابرمتی ریو فرانٹ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا ادھیان کرے گی اس پریوجنا کی شروعات اس پک کی گئی تھی جب نریندر موڈی گجرات کی مکہ منتری تھے پیم نریندر موڈی کے شپت گرینٹ سماروں میں صرف سترہ ہزار لاکھ ساٹھ ہزار روپے خرچ ہوئے پاٹی آئی سے ملی جانکاریوی بھار بیک شپت گرھن میں منچ فرنیچر ٹینٹ اور انیسامانوں پر سترہ لاکھ ساٹھ ہزار روپے خرچ ہوئے بھوڈی کے شپت گرینٹ سماروں میں دیش اور ویدیش کے چار ہزار سترہ مہمان شرامل ہوئے تھے سائن باتر شنکرہ چارے کو ایوڈیا کے جونہ اکھاڑے کا ساتھ مل گیا ہے جگت گروہ رامانو جنچارہ نے کہا ہے کہ وہ بھی سائن بابا کو بھگوان نہیں مانتے جگت گروہ کا کہنا ہے کہ چمتکار کرنے والا ہر کوئی بھگوان نہیں ہو سکتا ساتھی انہوں نے اسے دھرم کو باٹنے والا بتایا در سائن بیواز پر اکھیل بھارتی اکھاڑا پریشت نے شنکرہ چارے کا ویروت کرتے ہوئے اسے آدھار ہین بتایا ہے اکھیل بھارتی اکھاڑا پریشت کے بابا ہچیوگی نے کہا کہ سوامی سروپانند کے بیان آدھار ہین اور بھامک ہیں سوئی شنکرہ چارے نے بھی ہچیوگی پر پدرپال کا دیوئے کہا کہ وہ ویارت کی باتیں کرتا ہے آج سامن کا دوسرا سومار ہے شیوالیوں میں سبس اہی بھگتوں کی بھیڑ ہے خاوری ایک انگا جل لے کر شیوالیوں میں پہنچ رہے ہیں اور بھگوان دھولے کا جلا بھی شیک کر رہی ہیں ڈلی انیورسٹی میں آج سے نیا سیکشن شروع ہو جائے گا یو گریجیشن میں اب چار سال کے بجائے تین سال کی پڑھائی ہوگی اس کے لئے اس لیبز کو بھی ہریشنڈی دے لی گئی تھے فرید آبا کی دی پاولی کالنی میں پولیس اور لوگوں کے بھی جم کر بوال ہوا بیس کے بعد گصہ آئے لوگوں نے پولیس کی گاڑی کو آگ کے حوالے کر دیا ایم پی کے اجین میں سٹیٹ بانک آف انڈیا کی ایک برانچ میں آگ لگنے سے ہر کم مچ گیا آگ سے بینک میں رکھے ضروری کاغذہ جل کر خاک ہو گئے دمکن کی دو گاڑیوں نے گھنٹوں کی مشرقت کے بعد آگ پر خابو پایا آگ لگنے کی وجہ سے بینک میں لگے اے سی میں شارٹ ترکٹ ہوا تھا خبر دیش بھر کے راجیوں سے ڈلی کے جگتپوری علاقے میں ایک گھر میں آگ لگنے سے اپرا تفریم مچ گئی آگ سے لاکھوں کے نقصان کا نمان ہے چینے میں ایک گھر میں کوبرا صاحب کے گھل جانے سے اترا تفریم مچ گئی صاحب کو دیکھتے ہی گھر والوں نے بند ویبھاپ کو اس کی سوچ نہ دی سٹانکور میں مہلا کی سندگ دموت معاملے میں پوسٹ موٹم سے مہلا کی شریر پر چوٹ کے تیرہ نشان ہونے کا پتہ چلا مہلا کے ساتھ ریپ نہیں ہوا تھا ڈاکٹرز کے لیے جان شپورٹ کا انفتار کر رہے ہیں مہلا کی پولس ریپ سے انکار کرے گی ڈاکٹرز نے پولس کے اس دعوے کو خارج کر دیا ہے جس میں یہ آشنکہ جتائی گئی تھی کہ مہلا کی موت سارا خادثے میں ہوئی ہے کانپور میں ایک مہلا کی نروس روحالت میں لاش ملی تھی مہلا کا سکر کچھلا ہوا تھا اسی لئے لاش کی شنات میں دکھت آ رہی ہے مدھے پردیش کے جھابوہ میں ایک دھائی سال کی بچے کے ساتھ ریپ کا معاملہ سامنے آیا ہے آر اوپی پیڑت پریوار کا رشتدار ہے وارداد کے بعد سے ہی وہ پراد ہے مدھے پردیش کے کھجرہوں مندروں کے پاس بنے تالاب میں گھڑیالوں کی وجہ سے دہشت کا ماحول ہے اس معاملے میں پراتت ویبھاگ کی لاپروہی سامنے آئے ہیں ویبھاگ نے تالاب میں گھڑیال ہونے کی جیتاونی سوچنا پٹ پڑ نہیں لکھتی ہے تالاب میں گھڑیال ہونے کی بات جسے معلوم ہے وہ تو اس میں نہیں نہ آتے لیکن باقی پریٹکوں کے لیے تالاب خطرے سے خالی نہیں ہے میار کے سمسٹیپور میں ایک ویواہیتہ نے اپنے پتی کو بندھگ بنا لیا ویواہیتہ کا پتی اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا تھا پیڑت کی شکریت پر پنچات نے آروپی پتی کو بندھگ بنانے کی سزا سنائے دکھنو میں سی ایم آواز کی طرف جانے کی ازبیت کر رہے ہیں آپ کارکرٹاؤں پر پولیس نے جم کر لادیاں پھانچی یوپی میں ملاؤں کے خلاف بڑھ رہے ہیں اپرات کو لے کر آپ کارکرٹا پردرشن میں تھے راجستان میں ویٹ بھردھی کے ویروت میں آج بندھ گلائے گیا ہے ویاپاریوں نے سوبے کے 247 منڈیوں کو بندھ رکھنے کا اعران کیا ہے راجستان خادیہ پدار کے ویاپار سنگھر نے وسندرہ سرکار کو 30 جولائی تک کالچی میٹم دیا ہے نہیں تو اور نے شیط آلین ہرکار پر جانے کی دھنکی دیا ہے یوپی کے رامپور میں ایک لڑکی پر تیزاپ سے حملہ ہوا رات کو قریب دو بجے گھر میں ایک لڑکی نے تیزاپ ٹھکا لڑک بریلی کے زلہ آسکر میں بھرتے کروایا گیا آروپی کا اب تک کچھ پتہ نہیں ہے وازیباد کے انڈرہ پورو میں ایک مہیرہ کا شو ملے سے ہر کم مجھ گیا گھر والوں کی مطابق مہیرہ نیات مہتیا کی ہے پولس کو خطل کا شک ہے پولس نے معاملے کی جان شروع کر دی ہے غازیباد کے ایک ہٹیل کی کمرہ نمبر دوستو ساتھ میں لڑکی کی موجم مستری میں نیا موڑا آیا ہے لڑکی کے ساتھ ہٹیل میں رکے لڑکے کی بھی لاش ملی ہے غازیباد کے لونی میں ایک فاکٹر میں ملی لڑکے کی لاش پولس کو خودکشی کا شک غازیباد کے وزنگر میں پولس کی ورنی پہن کر آئے لٹیرے ایک گھر سے کیش اور گہنے لوٹ کر پرات ہو گئے مدماشوں نے خود کو پولس والا بتایا تھا پولس لٹیرو کی تلاش میں جھوٹ گئی ہے غازیباد کے وزنگر میں ایک جھوڑے کی دکان میں چھوڑوں کی بارداز سی سی ٹی وی میں قیاد ہوئی ایک لڑکی نے دکان سے گہنے شرائے لڑکی نے دکان سے قریب چار لاکھ کے گہنوں پر ہاتھ ساف کیا سی سی ٹی وی کی بندت سے آروپی تلاش میں جھوٹی پولس ویٹرنائیڈا میں لوٹ کا ویروڈ کرنے پر بائیک سوار بدماشوں نے ایک کار سوار کو گولی مار دی بدماشوں کی گولی لگنے سے کار سوار گمی رکھ سے گھائل ہو گئے کہ علاش ہسپل میں یہ لوگ بھرتی کرائے گا مزفرن اگر میں ایک لڑکی کا شو ملا ہے لڑکی کی ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے پولس نے لڑکی کا شو پوس موٹم کے لیے بھیجا ساتھی معاملے کی جانت بھی شروع کر دی ہے سہارنپور میں پولس نے پیٹرول پمپ لوٹتی والے گیروں کے ساتھ لوگوں کو پکڑا ہے لوٹیروں کے پاس نے چھے بائک تمنچے اور کئی شاکوں بنامت کیے گئے سہارنپور کے پیٹرول پمپوں پر لگتار ہو رہی لوٹ کی بارداد کے پولس نے سبھی پمپوں پر سی سٹی وی لگوائے ہیں جس کے بعد یہ سبھی لوٹیرے پکڑے گئے یوپی کے شاملی میں دو بائک سوار گرہ چھے بدماشوں نے ایک پیٹرول پمپ سے ڈیڑھ لاکھ روپے لوٹ کیے یوپی کے بیجنور میں ایک بگی ندی میں گھری چار لوگوں کی موت ہو گئی بگی میں چودھا لوگ ندی میں بہے تھے دو لوگ اب تک لاپتہ بتائے جا رہے ہیں بارانسی میں بھاری باریر سے ایک گھر گر گیا ایک شخص کی موت ہو گئی گھر کے باقی لوگ اسے طرح سے ملوے سے باہر نکلے فائر برگیٹ کو بھی سوچنا دی گئی لیکن گلی پتلی ہونے کی وجہ سے دمکل کرمی بھاں تک پہنچ نہیں پائے یوپی کے مرزاپور میں ایک بس پر لٹ گئی تین لوگوں کی اس میں موت ہو گئی آسیوکری بارہ لوگ زکمی ہوئے ہیں سبھی کو آسپریر میں بھٹی کر رہے گیا ہے یوپی کے بلگرامپور میں ایک پولیس والے پر ہومگارٹ پٹائی پولیس نے اب تک کیس درد نہیں کیا ہے آزباد ریلوے سٹیشن پر ریلوے کی بڑی راپر بھائی سامنے آئی ٹرین کی چھت پر بیٹھ کر لوگوں نے سفر کیا ٹرین میں زبردست بھی رونگ وجہ سے لوگ چھتوں پر سفر کر رہے تھے لیکن ریلوے پرش حسن نے اب تک کوئی کاروائی نہیں کی آگرہوے دکانداروں سے گنڈا گرنی کر رہے دبنگوں کی پٹائی سارے دکانداروں نے ایک ساتھ مل کر پیٹا دکانداروں نے سبھی بدماشی کو بازار میں دوڑا دوڑا کر پیٹا پھر موقع دیکھ کر بھاگے بدماش لارڈس پیر نے گھٹیا کھانا دینے پر وینڈرز پر ریک لاکھ تک کا جرمانہ لگ سکتا ہے آجیبن بینڈ ہی سمحب دراصل ریلو نے وینڈرز پر جرمانے کی رقم بڑھا کر پانچ ہزار سے ایک لاکھ کرنے اور گمبھی سکتی میں آجیبن بینڈ کرنے کی یوزنہ بنائی ہے ریلوے کی نئی ویوستہ ایک ستمبر سے لاغو ہو جائے گی سوزلین میں بھارتی کرنسی یعنی روپے آتیسری سب سے زیادہ جالی ویدیشی مکرا ہے سال دوزار تیرہ میں چار سو تین جالی بھارتیہ نوٹ پکڑے گئے اس میں تین سو ایسی نوٹ پانچ ہوں گے جب کی تین سو ایک ہزار گئے ریلو بازار میں مانک کی کمی کے چتے سونی کے خیمتوں میں گراوٹ آئی ہے سوزلسی روپے کی گراوٹ کے ساتھ سونا اٹھائیس ہزار چار سو پچاس سر رہا تو نو سو دیس روپے کی گراوٹ کے ساتھ چانیس بہتازیس ہزار ایک سو پچاس روپے پر رہی اپسرس گول جو پرپ کی نہیں کار کے بدلے بھی آپ لون لے گی اپسرس گول جو پرپ کی نہیں کار کے بدلے بھی آپ لون لے گی ایک سیس بینک سے اپنے کسٹمرز کو کار کے بدلے لون دینے کی پلاننگ میں ہے صرف ایسے کسٹمرز کو ملے گا لون جنہوں نے بینک سے آٹو لون لینے کے بعد اسے چکار بھی دیا وائزہ پر اسرائیلی حملے رگات آجواری ہیں ان ہم دو بیمارے جانے والوں کی سنکھیا بڑھ کر مصر میں آتنکیوں نے ایک سینہ کی چوکی پر گرینیٹ لانچر اور مرشین گرنوں سے حملہ کر دیا جسے بیچ سینک مارے گئے ایراج سے پچھلے ایک مہینے میں 3500 سے زیادہ بھارٹیوں کی سوریش واپسی ہو چکی ہے علاقی سنکر سے جھوٹ رہے ایراج کے ابھی بھی 50 بھارٹیے ناغرک موجود ہیں یون مہا سچیب بان کی مون نے اسرائیل اور فلسکین کے بیچ جاری سنگھرش کو لے کر دونوں دیشوں کے نتاؤں سے قطر میں وادچیف کر سکتے ہیں ملیشیا ایرلائنس کی گرائے جانے کو لے کر دنیا پھر بھی لوگوں کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے ویمان میں سوار 288 یاتیوں میں سے 216 یاتیوں کے شب رامت ہو چکی ہیں مہیروس کے راشپتی ولادمر پتن پر یوکرین کے ودروہیوں پر کاروائی کو لے کر انتراشتے دباؤ بن رہا ہے امریکی ودیش منتری جان کیری نے کہا یوکرین نے درکھٹنا گرست ملیشیا ایرلائنس پر جو مسائل داگی گئی اسے روح سے ودروہیوں کو دیا تھا مصر میں لیبیا اور سودان کی سیما کے پاس ہوا یہ حملہ محمد مورسی کے سمنت کو نے کیا لیک سال پہلے مورسی کو راشپتی پت سے اٹھا دیا گیا تھا